اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسکر چھوڑی آج ہے بارہ اپریل دن ہے منگل اور وقت ہو رہا ہے رات کی کیارہ بجی دو تین اپ ڈیٹس آپ کے ساملے رکھ رہی تھی اور کچھ تھوڑا سا آپ نے جس بات کا احسار بھی کرنا تھا سو برداشت کیجئے گا ہمیشہ تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نے کوئی خبر آپ سے شیر کیجئے لیکن آج میرے لیے بڑی شاکنگ یہ نیوز تھی کہ سوچل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سبز علالی پرچم کو ایک انتہائی غلیظ شخص نظر آدش کرنے کی کوشش کر رہے اور بعض جو ہیں وہ گرین پاسپورٹ کو جلانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں شیر آپ سے کرنی تھی ایک فارمیشن کمانڈر کانفرس ہوئی ہے اس کا علامیہ آیا ہے اس علامیہ کے اندر کی ہے اور اس کے بعد جو ایک اور علامیہ آئی ایس پی ایر کی جانب سے آیا ہنگور اڈا کے حوالے سے اور جہاں پر دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں ہمارے پاک پوجھ کے ایک میجر شجاہد حسین اور سورجر امران خان نے جامع شادن نوش کیا اور اس کے بعد کچھ جیکٹس کی تصاویرہ میں محصول ہوئی اور کچھ جو فارورز تھے ان کے غم و غصہ کا سامنہ تھا ان کے جس بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر تین اپریل سے جو شروع ہونے والا توفان بتتمیزی تھا توفان بتہذیبی تھا وہ اس سے لے کے آئے تک جو ٹرنڈ بنے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کچھ کاروائی ایف ایئے کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین تین اپریل کو لیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب کی جانب سے یا متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اس وقت کے وزریعظم جناب عمران خان صاحب سے متعلق تحریک عدم اعتماد کو رونے کے ذریعے مسترد کیا گیا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بیٹھی اور معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا پانچ دن وہاں پر پانچ رکنی ججز مزد ججز سہمان نے اس کو سونا اور پھر سات تحریک کو اس کے اوپر فیصلہ بھی جاری کیا ناظرین تین اپریل سے ایک طوفانِ بتہزیوی میں اسے کہہ سکتا ہوں بتتمیزی کہہ سکتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوا جو تاحال جاری ہے اور اس میں ایسے رکیق عملے کیے گئے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بلکسوس ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر اسکری قیادت کے اوپر عالی عدلیہ کے معزز جیس سہمان سے متعلق اور آپ کو تو یہ علم ہے کہ صحافی اہلِ کلم ہوں یا سیاستدان ان کے اوپر تو ہمیشہ سے یہ حملے ہوتے رہے ہیں کبھی نے لفافی قرار دیا جاتا ہے کبھی غدار کبھی کافر کسیڈ تقسیم ہوتے ہیں مگر کم از کم یہ جو دو ریاستی ادارے تھے ان کے بارے میں تو آئین بھی آپ کو منع کرتا ہے کہ ان کے اوپر آپ حملہ آور نہیں ہو سکتے ناظرین جو میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ تین اپریل سے لے کے جو خواب بلخصوص اگر ہم دس اپریل کی بات کریں نو اور دس اپریل کی نائٹ کی ہم بات کریں تو ایک تواتر کے ساتھ اور اس کے بعد تو اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور بڑے ڈڈائی سے یہ بھی بعض جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹویٹر کے اوپر اتنا بڑا ٹرینڈ نہیں آیا ہے آپ اپنے گندے کپڑے بیچ چورائے پر دھو رہے ہیں آپ ملک کو بطر عزیز کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں اور جن کو آپ سوشل میڈیا سارفین یا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کہتے ہیں نا ان کے یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں چھوٹی چھوٹی جو یہ پوسٹے ہیں نا یہ پاکستان کے جو انورٹڈ کاما خیر خواہ ملک ملک گئے نا ان کی ٹی وی سکرینوں کے اوپر بریکنگ نیوز کے طور پر چلتے ہیں اور نیچے لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک ٹویٹر سارف نے اپنے جس بات کا اذار کرتے ہوئے یہ کہا وہ ٹویٹر سارف جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھاتے ہوئے جو زہر اکر رہا ہے کبھی وہ انگور اٹھا گیا ہے کبھی وہ شمالی یا جنوبی وزرستان یا ایل او سی کے اوپر یا بارڈر کے اوپر یا پروستان میں وہ کیا ہے کہ سنگلاک پاڑوں کے اوپر پاک فوج کی جوان اور افسران کس طریقے سے اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اور کتنی شادتیں اس وقت ہو چکے ہیں کبھی ان فیملیز کا سوچا ہے مجھے آج بھی کرنا راجہ سوہل عباسی کہ جست خاکی کے اوپر ان کے بیٹے کا وہ چہرہ یاد آ رہا ہے آج جیس طرح انگور اٹھا کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کی میجر شجاہد حسین اور سولجر عمران نے اپنی جہان کا نظرانہ دیا ہے ان کی فیملیز کو کیا میسی دیا جا رہا ہے کہ سفہ سلار ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اور اس کا سولجر اس کے لئے بیٹے کی طرح ہوتا ہے تو جب آپ کسی کے باپ کی تذہیر کریں گے تو اس بیٹے کے دل کے اوپر کیا بزرے گی یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا اور اس کے ساتھ ایک چیز جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ آئی کہ سبز علی پرچم کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاسپورٹ کو جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں آخر ریاستی اداریں یہاں پر کیا کر رہے ہیں فی اے کیا کر رہی ہے فی اے ایک ایسی درخواست کے اوپر لاور میں مقدمہ درش کرتی ہے اور پندرہ منٹ کے اوپر اسلامباد کاروائی کر کے موسن جمیل بیگ کو ریسٹ کر سکتی ہے تو ان غلیز کرداروں کی گرفتاری میں کہاں پر کون سی رکاوٹ ہے اور پھر کبھی نکہ اور نکے کا بہ کبھی ووڑ کوئی زو دو کا بیانیاں لے کے اور آج امریکہ کا جو یار اگردار ہے اگردار ہے کے بیانیے کو لے کے سیاستدان جو اپنے گندے کپڑے بیچ چوراؤں میں دھو رہے ہیں یہ پوری قوم کو پوری سوسیٹی کو ایک انتشار کا شکار کر رہے ہیں جس کی الکی سی جلک آج جو لوئر دیر میں ہوئی ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ لوئر دیر میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے درمیان کارکنوں کے درمیان اس لیے جگڑا ہوا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک دوسری کی پوسٹر کے اوپر کمیٹس کیے تھے فائرنگ ہوئی ہے اور دو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے اس کے ذمہ داری کس کی اوپر آئید ہوگی کیا لیڈرشپ کی اوپر نہیں ہوگی اور جناب تحریک انصاف کی چیرمن جناب عمران خان صاحب وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کی قیادت کے ساتھ ان کے مسائلی تعلقات تھے پھر یہ ٹرینڈ کیوں چلائے جا رہے ہیں ان کی حکومت ختم ہوتے ہی یہ ٹرینڈ کیوں چلائے جا رہے ہیں پانچ رکنی موزج جیس حیبان کی تصاویر لگا کے آپ نیچے لکھتے ہیں کہ کتنے میں بیچا سوری ناظرین زر بات کس کے اور طرف نکل گئی تھی یہ ساری صورتال کا اور آج جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا گاؤں یا ایسا کونہ ہو کہ جہاں کا کوئی نہ کوئی باسی بلکسوز افواج پاکستان میں اپنی ذمہ داریاں اس نے ادا نہ کیوں آج ایسی کچھ میسیجز مجھے ملے تھے کہ جب بات ہم پر آئی تو آپ کی زبان پر چھا لیں کیوں بڑھ گی تو میں نے ضروری سمجھے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے گی اور پھر جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے جن کے کل کے پرسو کے پروگرام کے اندر بھی یہ چور چوکیدار کے جو نعرے لگے تھے جو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جلا دوں گا آگ لگا دوں گا پورے ملک کو انہوں نے فلور اپ تی ہاؤس یہ چیز کہی تھی کہ تاروان مارگلہ کی پاڑیوں تک پہنچ چکے یہ دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درویان کی بات ہے یہ افواج پاکستان کی قربانیاں تھی کہ آج ملک بر میں امن ہے اور اس کے لیے پچاس ہزار شہریوں کی جانے قربان ہوئی ہیں ہزاروں ہمارے سورجرز ہمارے افسران انہوں نے شاعتیں پائی ہیں اس کے بعد جا کے بطن میں آج امن ہے اور جو یہ نعرہ لگاتے تھے نا بردی ہے بردی ہے تو آج جو ملک میں امن ہے اس کے پیچھے بھی بردی ہے کبھی اقائق کا بھی تحصیح کر لیا جائے تو بہتر ہوگا ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے اس وقت ملک جس انتشار کا شکار ہو چکا ہے قومی قیادت سیاسی قیادت قیادت نے ملک کو چلانا ہوتا ہے ایک سیاستدان نے اس ملک کو بنایا تھا اور میں تو ذاتی طور پر شہری اور شخصی ازادیوں کا سب سے بڑا عدمت دار ہوں میرا تعلق اس تنظیم سے ہے پاکستان فیڈلی جونین اف جرللسٹ جس نے ہمیشہ شہری اور شخصی ازادیوں کے لیے ہمیشہ جد و جہد کے اوپر یقین رکھا ہے لیکن ایسی مادر پیدر آزادی کی حمامات نہیں کر سکتے اگر یہ لوگ میں تمام سیاسی جماعت اسیر کہتا ہوں اگر یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں تو پھر انہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا نام دے کے ان کی متوقع گرفتاریوں کی صورت میں انہیں قانونی معاملت فرائم کرنے کے لیے ٹیمیں کیوں تشکیل دی جاری ہیں انہیں ڈس آن کرنا پڑے گا اور میں اداروں سے بھی دست بردستہ یہ التجاہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قانون کی علمداری یقینی بنائے ورنہ کل دوبارہ کہیں لوہر دیر وڑا کوئی واقعہ رون مانا ہو جائے اسکرچوڑی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ